میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پریے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ ہمارے پیارے نبی اللہ پاکے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے صبح اور شام مجھ پر دس دس بار درود پاک پڑا قیامت کے دنوں سے میری شفاعت ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر لے کر آگئے ہیں ہم اپنا پروگرم جس کا نام ہے پیارے پیارے بچوں کے لیے ننی مونی بچیوں کے لیے بڑوں کے لیے چھوٹوں کے لیے سب کے لیے پروگرم شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین میرا پیارا دین میں ہم اچھی اچھی باتیں سنا کرتے ہیں جس میں پیارے پیارے سیگمنٹ ہوتے ہیں حدیث پاک بھی ہم یاد کرتے ہیں دین کی پیاری پیاری باتیں بھی ہوتی ہیں سنت اور سائنس بھی ہوا کرتا ہے اور اسلامی گھسٹری بھی سنا کرتے ہیں تو پیارے بچوں آپ نے ہمارے ساتھ شامل لینا ہے کہیں جانا نہیں ہے بلکہ بیٹھ کر پروگرم دیکھنا ہے اور ہمارے ساتھ نہال بھائی بھی موجود ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ آپ کو سوال بھی دیتے اس سوال کیا دیں گے نیال بھائی پیارے بچے اور ارکیٹس مدلی سینل کے ناظرین اپنا سوال ہے سورہ واقعہ کون سے پارے میں ہے سورہ واقعہ کون سے پارے میں ہے سورہ واقعہ کون سے پارے میں ہے یہ سوال یہاں آتا ہے جواب بھائی ماشاءاللہ میں ابھی یہ بولنے آلا تھا تھوڑا مشکل ہو گیا آج کا چلیں بھائی ہمارے انزلہ بھائی کیا جواب دیتے ہیں جی بھائی انتیس میں پارے میں سورہ واقعہ میں تو کیا جواب انتیس کے قریب قریب ہے بھائی جی قریب قریب ہے دیکھ لے بھائی یہ تو آسان نہ کر لے سوال انتیس سے پیچھے انتیس سے پیچھے آیا انتیس سے پہلے کیا ہے انتیس سے پیچھے تیس ہوتا آگے تیس ہوتا ہے آگے تیس ہے مینس ایک کریں انتیس میں سے مینس ون کتنے ہوا 29 میں سے مائنس 1 کریں 28 27 27 آپ کا جواب درست ہے سوال ہے سوروح واقعہ کون سے پارے جواب بھی دے دیا ہے اب آپ نے دوبارہ ہم نہیں دھورا رہے ایک دفعہ ہو گیا تو آپ نے یہ ہمیں جواب دینا ہے چلے جی اور اب ہمارا پہلا سیگمنٹ کونسا ہوگا ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانے بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث میرا پیارا دین میرا پیارا دین جی ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ایک پیاری حدیث بات کیا ہے آواز تھوڑی ہلکی آ رہی ہے آج ہمارے ساتھ ہیں کون کون یہ بتا دے پہلے ماشاءاللہ نادخواہ موجود ہیں کیا نام آپ کا محمد مسوان اتاری محمد مسوان اتاری ماشاءاللہ بڑا یونیک سا نام ہے مطلب پتا ہے بیسے مددگار مددگار ہماری مدد کیجئے گا کلام سنانے میں اور کون ہے ہمارے ساتھ یہ تو ماشاءاللہ ہوتا ہی مائک لگاوہ حضرت محمد حنین محمد حنین کے بعد محمد آیان محمد حنزلہ اور محمد آریز محمد آریز کون سے پرگرام میں آئے ہم میرا پیارا ہیم آپ نے اس میں صحیح سے بھرپور اندار سے شریک رہنا پتا چلے یہاں کوئی لوگ بیٹے ہوئے بچے بیٹے ہوئے پتا چلے ہم اکیلے کیلے باتیں کر رہے ہیں اور اب سیگمنٹ ہے ہمارا ایک پیاری حدیث جس میں ہم آپ کو حدیث پاک سناتے بھی ہیں یاد بھی کراتے ہیں چلے جی اب آپ نے آج کی حدیث پاک یاد کرنی ہے دیکھتے ہیں کون جلدی یاد کرتا ہے آج کی حدیث پاک ان العلماء ورثت الانبیاء ٹھیک ہے یہ حدیث پاک یہ یاد کرتے ہیں ان العلماء ورثت الانبیاء دیکھیں اس کو اگر ہم وقف کر دیں گے یعنی رک جائیں گے تو انبیاء ہو جائے گا اور اگر وقف نہیں کرتے تو انبیاء زیر جیسا کہ لگاوا بھی ہے ٹھیک ہے بزرگتا ہے بعض بچے کہہ رہے ہیں وہاں تو حمزہ کے نیچے زیر ہے اور میں اس زیر کو پڑھی نہیں رہا تو وقف کریں گے تو انبیاء اور وقف نہیں کرتے تو انبیاء چلے جی اس کو یاد کرتے ہیں ترجمہ بھی سن لیتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علماء نبیوں کے وارث ہیں علماء نبیوں کے وارث ہیں چلے جی اب یاد کریں ان العلماء ورثت الانبیاء سیادوی وہاں سب کے ہاتھ اٹھ گئے چلے جی ہنزلہ بھائی سب سے پہلے سب سے پہلے ٹھیک ہے جی تھری ٹائمز پڑھاؤں گا اور یاد ہونی چاہیے ان العلماء ورثت الانبیاء ورثت الانبیاء ان العلماء ورثت الانبیاء راستہ میں ان العلماء ورثت الانبیاء نین بھائی کا ہاتھ اٹھ چکا ہے جی اس کے بعد چلے ان کے بعد تو ان کی باری آئی نہیں نہیں غلطی ہو رہی ہے جی ہنزلہ بھائی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان العلماء ورثت الانبیاء ہمارے پہلے اللہ پاکی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمایا نبیوں کا سردار نہیں نہیں غلطی ہو رہی ہے علماء نبیوں کے علماء نبیوں کے وارث ہیں چلے جتنا کہا اتنا کریں گے انشاءاللہ صحیح ہوتا چلا جائے گا ماشاءاللہ عربی تو صحیح سنائیے انہوں نے چلے اس کے بعد عارس بھائی نہیں آدھوئی چلے آج کا ذہین کا ٹائٹل پھر انہین بھائی کو دے دیں آج کی ذہین بچے کا ٹائٹل ملتا ہے ہمارے انہین بھائی کو چلے جی اب ترجمہ ترجمہ کی طرف آ جائیں چلے جی ترجمہ ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے علماء نبیوں کے وارث ہیں علماء نبیوں کے وارث ہیں چلے یہ بھی تین ٹائم پڑھا کے تری ٹائم پڑھا کے پھر سن لوں گا علماء نبیوں کے وارث ہیں 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 یہ انجلہ بھائی ترجمہ علماء نبیوں کے وارث ہیں آہ انہین بھائی علماء نبیوں کے وارث ہیں سبحان اللہ علماء نبیوں کے وارث ہیں ماشاء اللہ عارض بھائی علماء علماء نبیوں کے وارث ہیں جی سبحان اللہ تو آج ہم نے یہ حدیث پاک یاد کی انہی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا بے شک علماء نبیوں کے وارد ہیں اور اب نحال بھائی کیا کس طرف جا رہے ہیں اب بڑھتے ہیں ہم تصویروں کی طرف جو کہ کٹس مدری شاید کے ناظرین ہمیں سینٹ کی ہیں اور اس پر حدیث پاک لکھی شباہان اللہ پرگرام میرا پیردین سیگمنٹ ایک پیاری حدیث قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طالب العلمی فریدتن ترجمہ علم حاصل کرنا فرض ہے علم حاصل کرنا فرض ہے ایٹس مدنی چینل امارا مدنی چینل ایٹس مدنی چینل امارا مدنی چینل بڑھیا مطاریا پھول نگر ماشاءاللہ بہت اچھ انداز یہ ایک علیف زیادہ لگا دیا ہے طالب العلمی طالب العلمی ہے آپ اس کو درست کریں اور ہمیں دوبارہ بھی سینٹ کریں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ آپ نے حدیث پاک کو درست کیا ہے سلسلہ میرا پہلے دین سیگمنٹ ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء مخل عبادت الدعاء مخل عبادت ترجمہ دعاء عبادت کا موض ہے دعاء عبادت کا موض ہے ماشاءاللہ عمر الطاری معظم الطاری اچھ انداز میں آپ نے حدیثیں پک لئے ہیں ماشاءاللہ ای لاو دعوت اسلامی عطار بھی لکھائے ماشاءاللہ رہوں میں باعدب ماشاءاللہ شیر بھی لکھائے نچھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یارب رہوں میں باعدب اور باوفا عطار کا یارب ماشاءاللہ آمین یوم دعوت اسلامی زندہ بات ماشاءاللہ ای لاو دعوت اسلامی پرگرام میرا پیاردین سیگمنٹ کال یاد کریں کال یاد کریں کی بچھر ہے اور کال ہمیں لکھا ہے فضول کاموں میں نہ پڑھو فضول کاموں میں نا بڑھو کٹس مدری چینل ہمارا مدری چینل میرا پیارا دین زندہ بات مریم اتاریہ پھون لگر ماشاءاللہ کال لکھا اچھے انداز میں اللہ پاک برکتہ دعوتہ فرمائے نیکس ایک پیاری عدیس کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن و علمہ ترجمہ تم میں سے تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے ماشاءاللہ یوم دعوت اسلامی مرحبا مرحبا اللہ کرم اے سکرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو ماشاءاللہ نادیا تاریا ماشاءاللہ جہاں پر جو ہے تھوڑی سی اصلا بھی کرنی ہے ایک جو درود آگے لکھا ہے اس میں لفظ اللہ نہیں موجود دوسرا یہ میں سوچا تھا یہ بھی ارس کر دوں یہ دیکھیں پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ آپ بڑا بڑا واضح لکھیں گے تو ہمیں بھی سہولت ہو جائے گی کیونکہ یہاں سامنے آگے سکرین لگی ہوتی ہے اب ہمیں یہاں سے بیٹھ کر وہاں پڑھنا ہوتا ہے تو آپ اگر اس کو واضح واضح لکھیں گے تو ہم درست انداز سے پڑھ بھی سکیں گے اچھے انداز سے اب یہ بھی جو مسٹیک بتا رہے ہیں ہمیں پیچھے سے بتا رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر درود میں اس انداز سے کچھ مسٹیک ہوئی ہوئی ہے تو آپ اچھا اچھا واضح واضح لکھیں لکھا تو ما شاء اللہ بڑا خوبصورتی ہے یہ تھوڑا اور بڑا ہو جائے تو اور اچھی بات ہو جائے گی جی ما شاء اللہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا مانقصا مال من صدقت صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا زبردست میرا پیارا دین زندہ بعد بنت غلام یاسین بہاولپور ما شاء اللہ دی نیکسٹ قل رسول اللہ حیث نیکی کی دعوت دینا اور برائے سے ریکنا صدقہ ہے نیکی کی دعوت دینا اور برائے سے ریکنا صدقہ ہے ما شاء اللہ فاتمہ طریقہ من چن آباد ما شاء اللہ دی نیکسٹ ایک پیاری عدیس قل رسول اللہ حیث ایک نیکسٹ بنت عبدالشکور پرگیم میرا پیرا دین ایک پیار یہ دیا اس قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسر او آسانی پیدا کرو آسانی پیدا کرو فاطمت تاریہ From من چن آباد ما شاءاللہ وسرم بے شک دین بہت آسان ہے بے شک دین بہت آسان ہے فاطمت تاریہ From من چن آباد ما شاءاللہ سلو صلو عڈیع صل اللہ علیکم ترجمہ مجھ پر دروش شریف پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا فاطمہ تاریہ فرام من چن آباد ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ایک ٹائری بنا رہی ہیں وکر بپو ایک ٹائری بنا رہی ہیں اور اس میں بہت ساری حدیثیں پاک لکھتی ہیں چا بات ہے میرا پیرا دین کولیات کریں سیگمنٹ کولیات کریں کی پچھر آئی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا زیادہ ہستے سے بچو اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے زیادہ ہستے سے بچو اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے نام ہے ان کا صیرت فاطمہ نارو وال نارو وال سے الحدیث علم حاصل کرنا مرد و عورت پر فرض ہے علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے قدسیہ افتخار اتاریہ گجرات ماشاءاللہ میرا پیرا دین صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بنتِ اشرف اتاریا پاک پتن شریف ماشاءاللہ بہت اچھا انداز میں اپنے حدیثیں پاک لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام عاشقان رسول کو یومد عبد اسلامی بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک شکریہ اتار کا شکریہ اتار کا ماشاءاللہ شکریہ اتار کا شکریہ اتار کا جزاکاللہ میرے مرشد ماشاءاللہ بیچ بھی بنانے کی کوشش کی گئی ہے ماشاءاللہ بنتِ شبیر اتاریا ماشاءاللہ بہی یہ تو اچھی طریقے سے دکھانے والا ہے بڑی محنت کی انہوں نے زبردست اللہ پاک ان کی محبتوں کو قبول فرمائے بنتِ شبیر اتاریا پاک پتن شریف ماشاءاللہ پرگیم میرا بیردین سیگمنٹ کول یاد کریں حضرتِ امامِ عاظم ابو حنیفہ رحمد اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو اپنے سے کم تر اور حکیر نہ جاننا لوگوں کو اپنے سے کم تر اور حکیر نہ جاننا حضرتِ عمر فاروقِ عاظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا فضول کاموں میں نہ پڑو فضول کاموں میں نہ پڑو نام ہے ان کا زیب النساء ماشاءاللہ اور شہر ہے ان کا گجرات ماشاءاللہ نیال بھائی سیگمنٹ تو حدیث یاد کریں لیکن قول یاد کریں کہ بھی ہم اس ٹائم دکھا رہے ماشاءاللہ قول یاد کریں کہ جو ہم قول یاد کراتے ہیں وہ بھی سینڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ نیکس فرمانے اخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حد دنیا سجن المؤمنی ترجمہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے زنیرہ تاریہ سمڑے آلکٹس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیکس بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمانے اخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یدخل الجنت قطعتن ترجمہ چگل خور جنت میں نہیں جائے گا چگل خور جنت میں نہیں جائے گا بنت آیاز اتاریہ سمڑے آلکٹس مدنی چینل زندہ بات زندہ بات زبردست ماشاءاللہ تو یہ تھی ایک پیارے حدیث میں جو انہوں نے گھروں سے ہمیں حدیث پاک لکھ کر بھیجھی تو ماشاءاللہ آپ نے کوپی پہ لکھی اور تصویر کھیج کے ہمیں بھی بھیج دی اب یہ تصویر ایک اپنے ذہن میں بھی رکھنی ہے ایزانہ خالی ہمیں بھیج دی آپ نے ذہن میں رہے گی تو کیسے رہے گی وہ ایسے رہے گی جب ہم اس کو یاد بھی کریں گے پڑھتے رہیں گے دوسروں کو سناتے رہیں گے تو ذہن میں بیٹھی رہے گی بات اور اگر ہم اس کو دھرائیں گے نہیں بار بار کسی کو سنائیں گے نہیں اور یہ انشاءاللہ ہمارے نیحال بھائی لگوائیں گے انشاءاللہ امیرہ رہے سنت کی طرف سے نئے نارے آئیں صبردست آپ سب نے بولنا ہے سب سے آخری نبی ٹھیک ہے سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی کون ہے ہمارے پیارے نبی اب کوئی نئے نبی نہیں آئے گا جی تو یہی نارے ہیں محمد مصطفی سب سے آخری نبی احمد مجتبہ سب سے آخری نبی آمنا کلا ڈلا سب سے آخری نبی ساہِ ہر دوسرا سب سے آخری نبی ساجدارِ انبیاء سب سے آخری نبی اے حبیبِ کبریہ سب سے آخری نبی اے شفیعِ الورا سب سے آخری نبی اے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہلِ بیت کا سب سے آخری نبی حولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی اور اسے کے ساتھ اپنے ایک سیگمنٹ کی طرف انشاءاللہ انشاءاللہ پیارے بچے اور کتھ ہمارا سیگمنٹ ہے سنت اور اس سیگمنٹ میں ہم سنت بھی سنتے ہیں اور اس کے سائنسی فائدے بھی سنتے ہیں اس کے سائنسی فائدے بھی سنتے ہیں پیارے بچوں آج سے کئی سو سال پہلے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کا پیارا پیارا دین دین اسلام لے کر آئے انسانوں کو بہت سارے دینی مسائل اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کنوں نے بتایا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اب ان باتوں میں ہمارے لئے کتنے فائد ہیں اس کا اندازہ تو وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ ہوتا چلا گیا مگر آج جبکہ سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے تو آج سائنس بھی دینی کاموں کے فائدے بتا رہی ہے آج سائنس بھی دینی کاموں کے فائدے بتا رہی ہے ماشاءاللہ آج ہم داڑی شریف کے سنت اور اس کے سائنسی فائدوں کے حوالے سے بات کریں گے داڑی شریف کے سنت اور اس کے سائنسی فائدوں کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ تو بہرے بچوں داڑی شریف کے پیاری پیاری سنت کے فائدے یہ ہیں کہ داڑی شریف رکھنے سے فولیکلیٹکس باربی فولیکلیٹکس باربی نامی ایک بیماری سے حفاظت رہتی ہے ایک بیماری سے حفاظت ہوتی ہے اس بیماری کا خطرہ شیو کے دوران جلد پر آنے والے زخم سے بڑھ جاتا ہے جلد پر آنے والے زخم سے بڑھ جاتا ہے یعنی شیو کے دوران جلد پر آنے والے زخم سے اس بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جب سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرے پر سجائی ہوگی تو یہ بیماری قریب بھی نہ آئے گی یہ بیماری قریب بھی نہ آئے گی انشاءاللہ داری کی وجہ سے الرجی سے حفاظت رہتی ہے حفاظت رہتی ہے کس کی وجہ سے داڑی کی وجہ سے حفاظت رہتی ہے کیونکہ داڑی اور موچوں کے بال گردوں گبار یعنی ڈسٹ کو اپنی طرف کھیچ لیتے ہیں اپنی طرف کھیچ لیتے ہیں ڈسٹ کو اپنی طرف کھیچ لیتے ہیں وہ ناک اور موں میں نہیں جا پاتے چہرے کے بعد چہرے کا بال جلد یعنی اسکین کو سورج کی الٹرا وائیڈ شواؤں سے بچاتے اور جلد کی کینسر سے نوے سے نائنٹی فائی فیصد تک بچاتے ہیں سبحان اللہ سبھی رخ پہ ایک مشت داڑی سجائیں بنے آشک مصطفیٰ یا الہی بنے آشک مصطفیٰ یا الہی نیال بھائی آپ نے داڑی رکھنے کتنے فوائد بتایا آپ نے تو رکھی بھی نہیں ہے جب بڑے ہوں گے تو آج ہی جی ابھی تو ہمارے یہاں پر بچے موجود ہیں ہمارا وہ سوچ رہے ہیں نیال بھائی کی بھی داڑی نہیں ہے یہاں جو بچے ان کی بھی داڑی نہیں ہے جب بڑے ہوں گے تو داڑی آئے گی تو ہم نے داڑی سجانی ہے یہ ہمارے پیارے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے سنت ہے سنت ہے تو سنت کو ہم نے ادا کرنا ہے نا ہمارے پیارے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم ہم کائنات کے سب سے حسین ہیں کائنات میں سب سے حسین ہے نا سب سے خوبصورت ہیں اور آپ کے چہرے پر کیا تھی داڑی مبارک تھی تو معلوم ہوا اچھا لگنے کے لئے داڑی ہونا چاہیے کہ جو سب سے اچھے ان کی بھی داڑی ہے تو ہمیں داڑی رکھنی ہے اور سنت کی نیت سے رکھنی ہے سائنسی فوایت تم نے سنے نا لیکن ہم نے کس نیت سے رکھنی ہے کہ یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے تو انشاءاللہ ہم جب بڑے ہوں گے یعنی جو آپ بڑے ہوں گے داڑی آئے گی تو داڑی بھی رکھنی ہے اور اب چلیں گے ہم نیکس سیگمنٹ کی طرف کون سا سیگمنٹ ہے ہمارا اگلے سیگمنٹ ہے کلام میرا پیارا دین میرا پیارا دین پیاری بچے اور کٹس مدری چینل کے ناظرین ہمارے سیگمنٹ ہے کلام اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ مسوان بھائی موجود ہے جو ہمیں ایک بہت ہی پیارا سا کلام سنیں گے کونسا کلام سنیں گے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے ماشاءاللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ وہ سلام علیکہ یا حبیب الولا کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں آخر کے بس میرا آخر کے مدینہ DOWN اٹھ کے جاؤں کاغام پدینے سے اٹھ کے جاؤں اس کی تاؤں کاغام مدینہ Entscheidung کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور دیکھو اس کی آنکھوں کا نور دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں دل میں اب کوئی عرض ہی نہیں دل میں اب کوئی عرض ہی نہیں یا محمد ہے یا مدینہ ہے کیا بتاؤں یہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں دل پیدا ہے مدینہ باتے پر دل پیدا ہے مدینہ باتے پر دلوں پر میرا مدینہ ہے دلوں پر میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں مدینہ ہے میرا مدینہ ہے میرا مدینہ ہے میری تمنہ میری التجاہ میری عرض مدینہ ہے اللہ پاک ہم سب کو میٹھے میٹھے مدینہ کی بعد اب حاضری عطا فرمائے مرشد کریم کے ساتھ حاضری عطا فرمائے ماشا اللہ مسمان بھائی اللہ پاک آپ کو اور برکتیں عطا فرمائیں یوں آئیں یوں ہی آتے رہیں پیارے پیارے کلام سناتے رہیں جی آپ کالز کی طرف چلے نیال بھائی کالز کی طرف بڑھتا ہے محمد اکرام اکلام آباد سے بات کر رہا ہوں مجھے آپ کا پورام میرا پیارا دن بہت اچھا لگتا ہے آن میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب اور مدین مقصد سناؤں گا آپ کے سوال کا جواب ہے پورے واقعہ ستائیسے پارے میں ہے ہمارا مدین مقصد کیا ہے مجھے آپ اپنی بارس دنیا کے لوگوں کی کام کی کام کی مشاہ اللہ مشاہ اللہ جی نیال بھائی ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ پہرے بچے اور کٹس مندری چینل کے ناظرین ہمارا سوال ہے سورہ واقعہ کون سے پارے میں ہے سورہ واقعہ کون سے پارے میں ہے اور انہوں نے جواب دیا سکتا اس پر پارے میں ہے ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے سبردستی نیکسٹ مہے ہوں کُنا محمد تحریف اور مہے ہوئے میں جانتہی کون سا شریف سے ہم دنوں بھائییں تو سا شریف سے ہم آج قیام سننیں گے ماشاءاللہ سب کہہ دے سبحان اللہ مارے سوسہ شریف سے ریگولر کال کرتے ہیں اللہ پاک دونوں بھائیوں کو خوش رکھے جی نیکسٹ احمد مجتبہ سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی جی سب سے آخری نبی اور احمد مجتبہ اسی بچی ہے تو شاید بول لیں میں تھوڑا سا بوجاتا ہے احمد مجتبہ سب سے آخری نبی ماشاءاللہ زوردہ اس کیا بات ہے میرا نام غلام علیہ ستری ہے میں پیپلہ سے بات کر رہا ہوں میں عجاب کومنی مقصد سنا ہوگا مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی صلاح کی پوشش کرنی ہے او بھائی کون تھے ہی ہمارے ایک بچے تھے پھوچھتے تھوڑے جلدی میں تھے میرا خیال ہے بھائی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی پوشش کرنی ہے انشاءاللہ تو ایسے سنانا ہے آپ نے مدنی مقصد چلے جی مجھے اپنے پیار پیروکار باپ ہوں میں ہوں آئیشہ تاریہ میں ہوں رمضا رضا میں ہوں رمضا رضا مجھے نماز سے ہم آجاب کو حدیث مبارکہ سنائیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا محمد مصطفی سب سے آخری نبی احمد مجتبہ سب سے آخری نبی آمینہ کا لادلہ سب سے آخری نبی دادیدار انبیاء سب سے آخری نبی ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کیا بات ہے آپ تمام منچن آباد والوں کو جو ماشاءاللہ عاشقان رسول ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اللہ پاک انہیں خوش رکھے اور نحال بھائی یہ منچن آباد لے چلیں اپنا فرم جا سکتا ہمارا سٹیو پھر توسہ شریف یہ دو جگہ تو کیا بات ہے بھائی کراچی والوں کی بھی تو اتنی شمولیت ہونی چاہیے ہیں کراچی میں یہاں پر ہوتے وہ منچن آباد سے ماشاءاللہ اتنی محبتوں کا اظہار ہوتا ہے چلیں دیاللہ پاک انہیں خوش رکھے نیکسٹ کال میرے اچھے اچھے نحال بھائی اور اچھے اچھے وقار انکل یہ میں ہوں سینب بنیار انکل راتی سے ہماری پیاری دعوت اسلامی کے جشن کے تین دن ہم نے خوب خوشی سمان آئے اور شاندار پروگرام دیکھے اس خوشی میں میں آپ کو کچھ شیئر سناؤں گی مغداد کے جلوے ہیں خوشبو ہے بریلی کی ہے نور مدینے کا کراچی کی ہوائے ہیں خوش ہے سب عطاری مرشد کی دعائیں ہیں فیضان امیر علی سنہ جائر رہے گا انشاءاللہ امیر علی سنہ زندہ وعداد اسلامی بیمہ اندباد جزاک اللہ خیروہ آمین آمین ماشاءاللہ بھائی یہ کیا شائرہ بھی ہیں چلے ہو سکتا ہے کسی نے لکھ کے دیئے ہو جنہوں نے لکھ کے دیئے آپ کی سنداز سے تربیت کرتے ہیں اللہ پاک انہیں بھی خوش رکھے برکتے عطا فرمائے اب چلیں گے ہم اگلے سیگمیر کی جانب جس کا نام ہے کراماتِ صحابہ میرا پیانا دین میرا پیانا دین پیارے بچوں اور کٹس مدلی جانل کے ناظرین حضرت سعید بن معاذ انساری رضی اللہ عنہ کی کیا ہی بات ہے آپ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں کون ہے صحابی رسول رسول ہیں آپ رضی اللہ عنہ کی کیا ہی بات ہے آئیے حضرت سعید بن معاذ انساری رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت صدد ہے حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن معاز رضی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی بھی آدمی موجود نہ تھا مگر پھر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے قدم رکھ کر پھلانگتے ہوئے خیمے میں تشریف لے گئے اور ان کے پاس تھوڑی دیر ٹھہر کر باہر تشریف لیا ہے ان کے پاس تھوڑی دیر ٹھہر کر باہر تشریف لیا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ خیمے میں لمبے لمبے قدم کے ساتھ پھلانگتے ہوئے داخل ہوئے حالانکہ خیمے میں کوئی شخص بھی موجود نہ تھا خیمے میں کوئی شخص بھی موجود نہ تھا آپ اڑھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیمے میں اس قدر فرشتوں کا حجوم تھا کہ وہاں قدم رکھنے کی جگہ نہ دی اس لیے میں نے فرشتوں کے بازوں کو بچا بچا کر قدم رکھا سبحان اللہ صحابی رسول ہیں اور ان کے خیمے میں فرشتوں کا حجوم ہے اللہ اکبر خیمہ تو سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے خیمہ کیا ہوتا ہے یا نیال بھائی آپ نے پوری کرامت سنا دی اس میں خیمے کا ذکر تھا یہ کہہ رہے ہیں میں خیمہ ہی نہیں پتا اب کیا ہوگا کیا ہوتا ہے خیمہ کسی کو بھی نہیں پتا بھائی لکڑیوں سے کپڑوں سے ایک چھوٹا سا ہڈ یہ جو ہے گھری کی طرح ہوتا ہے ہمارا تو گھر ہوتا ہے تو پکا بنا ہوتا ہے پتروں سے اور بلوک سے پہلے جو ہے وہ ایسے لکڑیاں اور باس لگا کے کپڑے سے بنایا کرتے ہیں جیسے جھوپڑی ہوتی ہے نا جھوپڑی سمجھتے ہیں تو اسی طریقے سے ہوتا ہے خیمہ یعنی ان کا گھری تھا اور گھر میں کون آئے ہوئے تھے بہت سارے رشتے دے رشتے آئے ہوئے تھے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ رہے تھے تو آپ کا چلنے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے کسی کو بچا کر چل لے کیونکہ وہاں فرشتے موجود تھے تو یہ شان ہے ہمارے صحابہ کی یہ شان ہے ہمارے صحابہ کی زبردست اور کرامات صحابہ ہمارا سیگمنٹ تھا آپ چلیں گے اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف وہ ہے اسلامیک ہسٹری میرا پیارا دین میرا پیارا دین جی اسلامیک ہسٹری انہیں بھائی کیا کریں گے ہم اسلامیک ہسٹری میں نہیں پتا کیا کریں گے واقعہ سنتے ہیں جی واقعہ سنتے ہیں انبیاء اکرام کے واقعہ سن رہے ہیں اور آج ہم سنیں گے حضرت تیسہ علیہ السلام کے بارے میں بلکہ یہ تو ہم کنٹینوی کریں گے پہلے بھی جب ہمارا پرگرام ہوا تھا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا واقعہ سن رہتے ہیں اور اس میں کیا ہوا تھا جو وہاں پر افراد تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس انہوں نے کیا تقاضی کیا تھا یاد ہے انزلہ بھائی انہوں نے کیا کہا تھا آسمان سے دسترخان نازل ہونا دسترخان یعنی جس پہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں ایسا دسترخان آئے جس پہ کھانے موجود ہوں تاکہ ہم کھانا کھائیں اور ہمارا یقین اور زیادہ بڑھ جائے کہ دیکھیں ہمارے آنکھوں کے سامنے آسمان سے دسترخان نازل ہو رہا ہے دیکھا ہے دسترخان گھر پہ تو امی بچھاتی ہوں گی کھانے لگے خود ہی رکھتے ہوں گے اور یہ دسترخان کیسا ہے آسمان سے آرہا ہے اس میں کھانے وہاں کے موجود ہیں تو یہ انہوں نے تقاضی کیا تو حضرت عیسی علیہ السلام نے ان سے کیا کہا تھا ان لوگوں سے کہ پہلے تم رکھو تیس روزے کتنے روزے تیس اس کے بعد پھر دعا کی جائے گی تو انہوں نے پہلے تیس روزے رکھے پھر ان لوگوں نے دعا کی اور حضرت عیسی علیہ السلام نے بھی اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پاک ہم پہ آسمان سے ایک دسترخان نازل فرما دے تو جب یہ دعا کی نا تو اللہ پاک نے آسمان پر سے ان پر دسترخان نازل کر دیا سبحان اللہ تو کہہ دیں سبحان اللہ حضرت عیسی علیہ السلام اور نیال بھئی کھانے بھی کیسے زبردست ہوں گے یہاں تو ہم خود ہی دسترخان بچھا گے خود ہی پکا گے رکھتے ہیں وہاں تو آسمان سے دسترخان نازل ہو رہا ہے اور کیا زبردست کھانے ہوں گے اب وہ آسمان سے نازل تو ہو گیا ہو گیا لیکن حضرت عیسی علیہ السلام نے ان لوگوں سے پیارے بچے ایک بات کہی وہ بات یہ تھی کہ تم نے جو ہے یہ جو کھانے اس میں خیانت نہیں کرنی اس میں خیانت نہیں کرنی اور کل کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھنا کل کے لیے بچا کر نہیں رکھنا ہمارا تو جو کھانا بچ جاتا اس کا کیا کرتے ہیں پھیک دیتے ہیں کون پھیک دیتا ہے بھائی بچا کے رکھتے ہیں جو پھیک دیتے ہیں وہ غلط کرتے ویسے فریج میں رکھ دیتے ہیں بھائی کل کھا لیں گے لیکن یہ جو آسمان سے دستر خان نازل ہوا اس کے لیے کیا ہے کہ کل کے لیے جمع کر کر نہیں رکھنا پھر کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور اگلے دن کے لیے کھانا جمع کر لیتے ہیں پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ اللہ پاک نے انہیں یہ سزا دی کہ وہ لوگ رات کو ٹھیک ٹھاک سوئے تھے اور جب صبح اٹھے تو خنزیر بن گئے تھے صبح اٹھے تو خنزیر بن گئے تھے خنزیر سمجھتے ہیں سور بن گئے تھے صبح اٹھے تو سور بن چکے تھے اور پیر تیسرے دن وہ سب کے سب مر گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ماننے کا یہ نتیجہ نکلا تو یہ ہم نے واقعہ سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمیں اللہ پاک کے نبیوں کا عدب بھی کرنا چاہیے اور ان کی بات بھی ماننی ہمارے جو پیارے نبی علیہ السلام ان کی فرماورداری بھی کرنی ہے اور اسی کے ساتھ نیحال بھائی اسی کے ساتھ ہمارے پرگرام اپنا اختتام تک پہنچا آئیے آخر میں نعرے لگاتے ہیں پھر پرگرام کو خدم کرتے ہیں محمد مصطفیٰ سب سے آخرین نبی احمد مجدبہ سب سے آخرین نبی آمنا کلاڈلا سب سے آخرین نبی ساہِ ہر دوسرا سب سے آخرین نبی ناجدار انبیاء سب سے آخرین نبی اے حبیب کبریہ سب سے آخرین نبی شفیع الورا سب سے آخرین نبی اے ہمارا نظر ہیا سب سے آخرین نبی اقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخرین نبی اقیدہ اہل بیت کا سب سے آخرین نبی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہیے کیٹس مدرین سال مرہ پیانا دین مرہ پیانا دین مرہ پیانا دین مرہ پیانا دین بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا مرہ پیانا دین